اور یہاں پہ دیکھیں ویورز فائک نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ڈیلی کا فائک کا یہی کام ہے وہ اس طرح سے ساری چیزیں سکیٹڈ کر دیتا ہے اور اپنے ٹوائس کبھی ٹپ میں کبھی باسکٹ میں کبھی بیگ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے اور آئے تھیں گے جو ٹوڈلر سیج ہوتی ہیں نا سب ہی کے بچے ایسی کرتے ہیں بچے چاہتے ہیں ان کو جتنی بھی سپیس ملے کم ہے اور وہ ہر جگہ ساری چیزیں بکھیر کے رکھ دیتے ہیں چلیں اس کا حل نکالتے ہیں اسلام علیکم ملکم بیک ٹوائی چینرل میس برٹ ویلوگ آپ سے میں بات کر رہی تھی یہاں پہ آپ نے بھی فرس کلپس دیکھے کہ فائک صاحب نے کتنا عدم مچایا ہوا تھا تو آپ کو بتا ہے سردی ہے بچوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کی تھی اسلام یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے یہاں پہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور بچے یہاں پہ پڑھ بھی لیتے ہیں کھیل بھی لیتے ہیں ساری موج مستی ان کو میں نے یہاں پہ سپیس دی ہے آپ نے جو کرنے ہیں یہاں پہ کرنے ہیں سو ویورز جب ہم لوگ سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس طرح کی فیسیلٹی نہیں ہے کہ بچوں کو ہم باہر بیجیں گلی محلے والا سین نہیں ہے اور پارٹ میں آپ کو بتا ہے آج کل ڈینگی پھر سین ہے اور سردی بھی ہوتی ہے تو موسلی میں ایکنڈ پہ پارٹ لے کے جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے بچوں نے اپنی جتنی بھی ایکسٹر اکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں سکول سے آگے فری ہو کے سپارہ پڑھ کے سٹڈی کر کے شام ہو جاتی ہے پھر انہیں اپنا کھیلنا ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ بڑا سکون رہتا ہے کہ بچے میری نظروں کے سامنے ہو گیا جٹس یوز کرتے ہیں ٹیپ یوز کرتے ہیں لیکن وہ بھی میں کہتا ہوں کہ کم سے کم یوز کریں لیکن آج کل کے بچے باس نہیں آتے دو جو بڑے ہیں وہ تو اپنا ٹیپ کے ساتھ گیمرز بنے ہوئے ہیں وہ تو لگے رہتے ہیں اور تھوڑا سا کھیل دیا لیکن فائق کو ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ایکسٹر ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں تو یہاں میں میں نے اس کا چھوٹا سا نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریک اصل میں یہ ریک اس طرح سے تھا کہ علی نا شوز رکھنے کے لئے دو ریک بنوائے تھے ہم لوگوں نے نا وڈن ہاں تو ایک تو میں شوز کے لئے سیٹ کر لیا تھا دوسرا ریک میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا نا ایز ایس نیو کیونکہ میری یہ کوشش تھی یہاں میں میں فائق کے ٹوائس ارجسٹ کر دوں گی اور جو لیگو بلوکس ٹائپ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے وہ جو بیک اندر رکھ دیا اسی کا بیگ ہوتا ہے نا لیگو بلوکس کے بیک میں ارجسٹ کر دیا اور جو باسکٹ ہے باسکٹ میں میں نے اس کے ہارٹ وائس رکھ دیا اس طرح سے جتنے بھی سوفٹ وائس تھے وہ سب کے سب میں نے ریک اندر سیٹ کر دیا اور یہاں میں دیکھیں فائق کی مستیاں فائق کی صبح اٹھتا ہے ماشاءاللہ فریش ہوتا ہے اس کے بعد اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے ماما ناشتہ اور ساتھ ٹی وی ٹی وی بھی میری کوشش ہوتی ہے میں اس کی ایج کے کوڈنگ اس کو رائمز نرسری رائمز الفابیٹ سونگز اس طرح سے لگا دوں تاکہ اس کی لرننگ ہو ماشاءاللہ اپنی ایج کے حساب سے اسے ابھی سے کلرز اتنی اچھی پہچان ہے سارے کلرز اس کو یاد ہے ریکنیشن ہے اپنے بھائیوں کی جو اول بکس ہوتی ہیں وہ میں نے اس کو لا کے دی ہوئی ہیں افانلہ جب چھوٹے تھے ان کا سلیبس میں سنبھال لیتی تھی تو وہ یہ پڑھتا رہتا ہے اس سے اس کو لفظوں کے پہچان ہو گئی ہے کلرز کی چیزوں کی اور بڑی اچھی سے یہ یاد کر لیتا ہے کبھی اس کا موڑ ہو تو پیانا آن کروا دیتی ہوں اگر اس کا موڑ ہو لیکن کوشش ہی میری ہوتی ہے کہ یہ سوفٹ وائس سے کھیلے کے اٹلیس یہ لگتے نہیں ہے اور ہر دو ہفتے کے بعد میں نے ڈیٹرجن ڈالا تھوڑا سا کلینر ڈال کے اس کو اچھے سے واش کر دیتی ہوں کیونکہ یہ جتنے آسانی سے آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہونا یہ اتنی ہی جلدی گندے ہو جاتے ہیں اور یہ نیٹ کلین رکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ جمس فری رہیں اور بچے آرام سے کھیل سکیں تو اس طرح سے اس کو ہمیشہ سے انیمر کریکٹر کٹھے کرنے کا شوق ہے لائن، ٹائگر، بیر، ریبٹ اس طرح سے اور یہاں پہ لاس میں وہ اپنی کوپیس وغیرہ سرکل ڈروہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی لائنز لگاتا ہے کبھی پینسل کلر سے کلرنگ کی کوشش کرتا ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے میں نے اس کی تھوڑی سی روٹین سیٹ کیا کہ آپ نے جب بھی کھیلنا ہے اپنے ٹوائز اپنی چیزوں کو ہوتھ ارجسٹ کرنا ہے ہوتھ سیٹ کر کے رکھنا ہے ماما آپ کی حالت نہیں کریں گی آپ نے جو کرنا ہے اپنے ہوتھ سیٹ کرنا ہے یہ آپ کا چھوٹا سا پیارا سا پلے کورنر ہے یا فائک کا چھوٹا سا پیارا سا روم ہے چھوٹا سا گھر ہے تو آپ نے اپنے گھر کو پیارا سا ہوتھ ارجسٹ کرنا ہے آپ پیارے ہونا تو آپ نے اپنے گھر کو بھی اتنا پیارا سا ساف سترہ سا رکھنا ہے تو ویورز یہاں پہ ہمارا ٹی وی لاؤنج کی میک آور اس کی سیٹنگ آپ کو کیسی لگی ویڈیو میں ویڈیو کو فل واش کرنا ہے آپ نے لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے آپ کو یہ ساری سیٹنگ کیسی لگی یہ آج کبھل کوئی شورٹ سا منی ویلوگ ہے ہاں آپ کو اچھا لگا ہوگا ملنگ گے آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں تیل دن ٹیک کر اللہ حافظ